فیلال سکرین پر آپ کو ایک بریکنگ نیوز چلتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ ایک لمبی عفدی سے کیس چل رہا ہے امیزن ریٹیل اور فیوچر ریٹیل کے ساتھ دونوں سٹاکس فیوچر گروپ کے آپ کو چہہکتے ہوئے دکھیں گے ایک آٹھ پرتیشت اوپر ساٹھ روپے کے آس پاس اور یہاں پر جو ایک بڑی خبر آپ کو آتی ہوئی دکھی ہے وہ ہم آئی ساتھ جوڑ رہے ہیں اسیم منچندہ صاحب لنبی عفدی سے اس کیس کو ٹریک کر رہے ہیں اور ان ڈیولپنٹس پر آپ کو افغت کرائیں گے اسیم دی سواغت ہے آپ کا بتائیے کیا اہم ڈیولپنٹس ہوئے آپ کے سامنے دیکھیں سپریم آج دلی آئی کورٹ کے ڈیویزن بینچ میں جو فیوچر گروپ ہے انہوں نے ایک آٹھی کا جو ہے وہ دائر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اٹھارا مارچ کو جو سنگل بینچ نے آدیش دیا تھا اس کے اوپر روک جہا وہ لگائی جائے آج جو ہے توریشت لائر ہری سالوے جو ہے فیوچر گروپ کی طرف سے جو ہے وہ پستیت ہوئے تھے انہوں نے کورٹ کے سامنے یہ دلیل جو ہے سب سے پہلے یہی رکھی کہ جو معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے already pending ہے ایسے میں سنگل بینچ کو اس کے اندر کوئی بھی آدیش جو ہے پارج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک پورے معاملے میں کہیں بھی روک جو ہے وہ نہیں لگائی ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ معاملہ جو ہے ان سی ایل ٹی میں پہلے کی طرح جو ہے وہ جاری رہے گا اور ان سی ایل ٹی اس کی سنوائی جو کرتا رہے گا اور سپریم کورٹ تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ستہائیس اپریل کو اس پورے معاملے کی سنوائی جو کرے گا ایسے میں جو سنگل بینچ کا یہ اوڈر تھا یہ پوری طرح سے انوارینٹیڈ تھا اور اور انوارنٹی تھا اور سنگل بینچ کو اس کے اندر دکل جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے جو دیویزن بینچ ہے اس نے اس پورے جو اٹھارا مارچ کو جو سنگل بینچ نے پادیش دیا تھا اس کے اوپر روک جو ہے وہ لگا دی ہے تو یہ جو اس طرح سے سنگل بینچ نے یہ کہا تھا کہ جو ویچر گروپ ہے ان کی سمپتیوں کو اٹیج ہے وہ کیا جانا چاہیے ان کو بیس لاکھ کا پیڈلٹی جو ہے وہ بھرنا پڑے گا تو اس سارے آدیش کے اوپر ایک طرح سے دیویزن بینچ نے روک جو ہے وہ لگا دی ہے اب معاملہ جو ہے ستہائیس ابریل کو سپریم کورٹ میں سنو ہے اس میں سنوائی ہوگی تب وہاں پر تیہ ہوگا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ تیہ کرے گا کیا اس معاملے کو آگے دروک جو ہے وہ دیا جائے گا خاص طور پر کہ انسیلٹی جو ہے پہلے اس معاملے کی سنوائی جو کر رہا ہے تب تک انسیلٹی جو ہے اپنا آدیش جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ آدیش اپنا سنا جو ہے وہ نہیں سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی روک جائے وہ لگائی ہوئی ہے تو فائنلی ہم کو 27 اپریل کا انتظار کرنا پڑے گا سپریم کورٹ اس پورے معاملے کی سنوائی جو ہے وہ کرے گا تب زیادہ clarity آئے گی کہ اس ڈیل کو لے کر کے سب زیادہ clarity ہمارے سامنے چاہے آئے گی تو اسیم جی اہم چیزیں جو یہ ہوئی ہیں سنگل جج سنگل جج بینچ کا جو order تھا اس کو خارج کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب جو معاملہ ہے نسیلٹی کے تحت سپریم کورٹ میں مدھے اپریل میں آپ کو آتا ہوا دکھے گا کیا یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا جی صحیح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنگل بینچ تھا اس نے 18 مارچ کو ایک آدیش دیا تھا یہ آپ کا جو ہے آپ کی property جو ہے attach کی جائے گی آپ کے اوپر 20 لاکھ کا جربانہ جو ہے وہ لگے گا آپ کو پستی جو ہے وہ لگے گا تو اس آدیش کے اوپر division bench نے روک جو ہے وہ لگا دی ہے کہ آسر پہ کہ سارا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ سنے گا سپریم کورٹ میں یہ 3 پیٹیشن جو ہے پہلے ہی فائل ہو چکی ہے اور 27 اپریل جو ہے اس کی date جو ہے وہ رکھی گئی ہے جہاں کی جسٹیس ناریمن کی bench کے اندر یہ معاملے کی سنوائی جاؤ گی جسٹیس ناریمن کی